ہیلو ایرون ویلکم بیک ٹو رکیٹی سٹیپس اور گائز آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ آپ کو فاس بولر کو کھیلنے میں گا ڈر لگتا ہے تو کیسے اس فیر کو ہم اوورکم کر سکتے ہیں ایسی کیا ٹیکنیکس میں آج آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کو اس پرولم سے باہر نکالنے والی ہیں یہ بہت ہی نورمل سی پرولم ہے بہت سائے لوگوں کو جو فاس بولر سے ڈر لگتا ہے جو تیز فاس بولر ہوتے ہیں ان سے بہت در لگتا ہے کہیں میرے ہیلویٹ پر بولنے لگ جائے کہیں میرے باڈی پر بولنے لگ جائے کیا میں ان کو کھیل سکتا ہوں کیا میں ان بنا سکتا ہوں نہیں بنا سکتا بہت سارے ڈاٹ ہمارے مائنڈ کے اندر رہتے ہیں اور جب ہم فاس بولرز دیکھتے ہیں نا اچھے فاس بولرز تو ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس فیر کو ہم کیسے اوورکم کریں گے کئی کنڈیشن میں سے دیکھا گیا ہے بہت سارے کوچس ٹرائے کرتے ہیں بچوں کو بتانے کے بیٹا آپ اس طرح کرو یہ ٹریننگ کرو یہ والے ڈرل کرو بات ہوتا کیا ہے کہ وہ چیزیں کئی بار کام نہیں کرتی اور آپ کا ڈر ہمیشہ بنا ہوا رہتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گائز یہ گڈ نیوز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے لانچ کی اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے کرکٹ کے فرس سٹیپس اور یہ بک ان بچوں کے لئے بہت ساتھ بینیفیشل ہے جو کرکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں یا کرکٹ شروع کر چکے ہیں جن کو کرکٹ کھیلتے کھیلتے ہیں ایک سے دو سال ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت ساری چیزیں کے اندر کور کری گئی ہیں جیسے اکیڈمی سے جڑے ہوئے کئی سارے سوال میچ سے جڑے ہوئے کئی سارے سوال ٹریننگ کیسے کرنی ہے سٹیڈی اور کرکٹ کو کیسے منیج کرنا ہے اگر آپ کے پیرنٹ سب کا سپورٹ نہیں کرتے تو کیسے آپ نے کرکٹ کھیلتے ہیں ایسے بہت سارے سوال جن کے اگر آپ کو جواب ملتے ہیں تو ڈیفنیٹ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے تو اگر آپ اس ویڈیو کو تیس سکت سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارا وارس اپ گروپ جوائن کریے اور وہاں جا کے آپ ایڈوانس بکنگ کر سکتے ہیں اس سے میں ہمارے ایڈوانس بکنگ چل رہی ہیں اگر آپ یہ ویڈیو تیس سکت کے بعد دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے بک کو پرچیس کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکیشن میں مل جائے گا سوالیشن ڈسکیشن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو فاس بولوں سے ڈر کیوں لگتا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو فاس بولوں سے ڈر کیوں لگتا ہے اگر آپ اس پرولم کو ایڈنٹیفائی نہیں کرو گے تو آپ اس کو سول بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے گارے میں جو ڈر لگتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سبوز آپ کس دن کسی فاس بولوں کے گنس بیٹنگ کرتے ہو اور آپ کو بول لگ جاتا ہے آپ کے ہیل میٹ پہ آپ کے چیسٹ پہ یا آپ کے ہاتھ پہ کہیں بھی آپ کو بول لگ جاتا ہے تو ہوتا کہے گے کچھ دنوں بعد ہمارے اندر جب ہم اس فاس بولوں کے گنس پھر سے بیٹنگ کرنے جاتے ہیں جس نے میں مارا تھا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے اندر ڈڑuna شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کئے بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاس سبورآر آپ کو میچ پی بار بار آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اوی نیٹ پی بار بار آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگنے لگتا ہے کیا میں م Loud پر Athiftsی لگہ بیٹنگ نہیں کر پاتا اس کے ساتھ ساتھی ب mata کہuna up ke zehn ہوتے جو آپ سے بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں وہ بھاس بولروں کو اچھی طرح نہیں کھیل پاتے اور اور پھر ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ جو فاز بولار ہے اگر ہمارے سینر نہیں کھیل پا رہے تو میں تو بلکل بھی نہیں کھیل سکتا تو اس طرقے سے ہمارے اندر ڈر جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سو گائز اب میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلا سولیشن چینج اور فیلنگس یہ ایک ایسا سولیشن ہے کہ بہت کم لوگ آپ کو اس کے بارے ہیں بتانے والے جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں جب بھی ہم بیٹنگ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور فاز بولار سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اندر ایموشن آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں میرے بول نہ لگ جائے میں ان کو ٹھیک چی کھیل پاؤں گا کی نہیں کھیل پاؤں گا کئی بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر شیورنگ ہونا شالو ہو جاتی ہے مطلب وہ کاپنا شروع کر دیتے ہیں اور چھوٹی موٹی بہت ساری دکھتے ہوتی ہیں کئی بچوں کے جو ہارڈ بیٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس سے میں جب وہ اس کنڈیشن میں جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ آپ کے وجہ سے نہیں ہوا یہ آپ کے مائنڈ کی وجہ سے ہوا یہ اس فاز بولار کی وجہ سے نہیں ہے یہ آپ کے مائنڈ کے وجہ سے ہے آپ کے مائنڈ کی وجہ سے کیسے میں بتا دیتا ہوں جب بھی کوئی بھی ایونٹ آپ کے مائنڈ کے اندر ریشٹر ہو جائے گا کہ اس دن ایسا ہوا تھا میں بیٹنگ نہیں کر پائے تھا میں ہر بار آؤٹ ہو جاتا ہوں وہ سارے ایونٹ آپ نے گیدر کر رکھے اور وہ سیم ایموشن باہر نکلتے ہیں جب آپ کسی ہی فاس باہر کو کھیلتے ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح کی ایموشن آپ کے بار بار نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ہمیشہ جیسے آپ پہلے کھیلتے تھے فاس باہر کے گنس اسی طرح آپ سیم ویسے ہی کھیلتے ہو اسے بولتے ہیں مینٹل پروگرامی تو یہ آپ کی پروگرامی ہو جاتے ہیں کہ آپ اسی طرح کھیلو گے فاس باہر کے گنس جیسے پہلے کھیلتے تھے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اس مینٹل پروگرامی کو چینج کرنا ہے اب آپ اس مینٹل پروگرامی کو کیسے چینج کرو گے اور چینج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ادر وائز آپ کتنی پیکٹس کر لو گائز نہیں آپ کو ریزلٹس ملیں گے میں نے کرا کے دیکھا ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور اس فاس بولر کے سامنے بیٹنگ کرنے کے لیے جانا جس کے سامنے آپ بیٹنگ کرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو دو ٹیکنک فالو کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ کریس پہ جائیں گے آپ کے منٹ کے اندر ایموشن آنا شروع ہو جائیں گے میں یہ نہیں کر سکتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا میرے بول نہ لگ جائے آج میں اچھے بیٹنگ کر پا ہوں ہوا نہیں کر پا ہوا لازٹ ٹائم میں ان کے گنس اچھا نہیں کھیل پایا تھا وہ سارے ایموشن آپ کے منٹ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے ان ایموشن کو آپ کو چینج کرنا ہے اپنی ویجلائیڈیشن میں کیسے کریں گے چینج میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ کے منٹ کے اندر نے بات آنے کہیں میرے بول نہ لگ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے لگ جائے گے تو ٹھیک ہے آئیسنگ کرنوں گا لیکن مروں گا نہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بولنا ہے اس کے بعد سیکنڈ کیا تھوٹ آ سکتا ہے انہیں میں نہیں کھیل سکتا ہے یہ فاس بولر میں نہیں کھیل سکتا تو آپ کو اپنے منٹ کو بولنا ہے کہ بہت دن ڈر لیا اب میں نے کھیل کے دکھاؤں گا چاہا کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے تیسرا تھوٹ آپ کے سب منٹ کے اندر کیا آ سکتا ہے کہ میں بار بار فاس بولر پر آؤٹ ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے میں بار بار آؤٹ ہو جاتا ہوں لیکن میں ٹرائی آت تو کر سکتا ہوں آگے جانے کی بیٹنگ آپ کر رہے ہوں گے اور جس فاس بولر سے آپ کو ڈر لگتا وہ بولنگ کر رہا ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس پچھر کو اپنے مائن سے دور دیکھنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا دور کر سکتے ہو اپنے آپ سے اتنا دور کر دو اس پچھر کو اتنا دور کر دو کہ وہ ایک ڈاٹ کی طرح بن جائے اور اس کے بعد جب وہ ڈاٹ بن جائے گی تو وہاں سے انوزیبل ہو جائے گی اب آپ کرو ایک سائز جتنا کر سکتے ہو اپنے آپ کو دیکھو اپنے جو افرمیشن ہیں انر ڈیالوگ سے ان کو چینج کرو اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس پچھر کو اتنا دور دیکھنا ہے کہ وہ آپ سے بلکل دور ہٹ چکی ہے اس پچھر کو دور کرتے چلے جاؤ اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے اندر جو بھی ایموشن ساتھ ہیں نا بیٹنگ کرتے وقت وہ آئیں گے نہیں وہ ہٹ جائیں گے آپ کے اندر سے ایک بار کرو گے دس میں سے دو نمبر کی گروت ملے گی دوسری بار کرو گے دس میں سے چار پھر تیسری بار کرو گے دس میں سے پانچ تو اس طرح کی کرتے 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 آپ کو گروت ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ منٹلی اس چیز سے ہٹنا شروع ہو جاؤ گے تو منٹلی تو آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ پہلے سولیشن کو فالو کرنا شروع کر دیں گے گائز تو میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گا سیکنڈ سولیشن کے بارے میں جو ہے بارٹنگ نہیں ہوگی آپ ہمیشہ کیا کرو wash the ball ball کو دیکھو fastballer کے ہاتھ کو دیکھو کہ وہ کیسے balling کر رہا ہے کیسے اس نے سیم پکڑا وہ انسویں کرنے جا رہا ہے یا آؤٹسویں کرنے جا رہا ہے اگر آپ پہ کرنا شروع کرو گے تو آپ کا automatically دین فاس بارڈر سے ہٹ کے ball پہ چلا جائے گا اور جب آپ ball پہ فوکس کرو گے تو آپ کے بیٹنگ automatically improvement شروع ہو جائے گی یہ چاہے تو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں right and the last tip last tip میں آپ کو کیا کرنا ہے and ہمارا last solution face your fears یعنی کہ جو بھی technique میں نے بھی آپ کو بتائی جیسے سبوز میں آپ کو first technique بتایا second technique بتایا third technique ان دونوں کے لیے بہت زیادہ important اگر آپ پہلے technique follow کرتے ہو second technique follow کرتے ہو اور third technique follow نہیں کرتے تو آپ کو results بہت کم ملیں گے تم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے fears کو face کرنا ہے اگر آپ کو fastball سے ڈر لگتا ہے تو fastball کو کھلنی کوشش کرو جان بوچھ کر کھلنی کوشش کرو اور اپنے آپ سے یہ بولو کہ میرے کو اس چیز کو improve کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیوں کیونکہ اگر یہ میرے ساتھ آگے رہی تو جب آپ کسی بڑے level پر کھیلو گے اور کسی بھی ٹیم کو یہ پتا چل یعنی آپ کے بارے میں کہ آپ fastball سے ڈرتے ہو ہو جاؤں گا تو آپ کو یہ feeling اپنے اندر رکھنی رکھنی ہے اور بھاگنا نہیں situation سے اور بھاگنا نہیں condition سے آپ کو اس condition میں رہنا ہے تب بھی آپ grow کر سکتے ہیں guys otherwise کوئی اور solution نہیں ہے دھیان نکھئے گا so guys یہ تر solution آپ کی problem کا and I hope کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کو سکھا ہوگا اور اگر guys آپ اس کا visualization چاہتے ہیں کہ میں اس کا guided visualization آپ لوگوں کے لئے بناوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہی بھے بنانے کے لئے تیار اس کو اگر آپ کریں گے تو definitely result دے گا اور guys اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ ان چیزوں کو follow کرتے ہیں تو آپ کے جو fears وہ کافی کم ہو جائیں گے اور جتنی training practice کریں گے جتنی زیادہ آپ ان tips کو follow کریں گے so guys اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے with this thank you so very much اور میں آپ سے ملنے والا ہوں ہماری next ویڈیو